اس پر بھی وستار سے بات چیت ہوئی اور کیسے سائیو کے ساتھ میں جو مانب جاد کے لیے ایک پڑی سمسیہ کرونا بن کر آیا اس سے نپٹا جائے اس کو لے کر بات ہوئی اس کے علاوہ انڈو پیس فکر ریزن کے لیہاز سے بھی جو فری نیوگیشن کو لے کر جو بات ہوتی ہے دنیا بھر میں اس پر بھی بھارت اور ایو کی بیچ میں چرچہ ہوئی ہے کیونکہ انڈو پیس فکر میں کس پرکار سے جو ایک فری نیوگیشن کا مسئلہ ہے وہ اپنے آپ میں ایک وشش تریئے ایک مسئلہ ہے جس کو لے کر بھارت لگا تار کہتا رہا اور اس پر ایو کا بھی سمرتن کئی نہ کئی ملتا دکھائی پڑ رہا اور چین کے مسئلے پر بھی چرچہ ہوئی ہے ویدیش منترالے کی جب پرس وریفنگ ہوئی اس میں اس بات کو صاف طور پر کہا گیا اور لڈاک میں ہوا جو گھٹنا کرمتا اس کا بھی ذکر ہوا ہے ساتھی ساتھ پاکستان سے کراوس وارڈو ٹیرریزم اور پاکستان سے اوور آل جو آتنگباد کی ایک سمسیہ پنپتی ہے اس کو لے کر بھی چرچہ ہوئی ہے اس سمیلن میں اور ساتھی ساتھ پریابران کی بات ہو کلائیمٹ چینج کی بات ہو ڈیسٹل اکانومی کو بڑھانے کی بات ہو کنیکٹیویٹی کی بات ہو یا پھر انویسٹمنٹ کی بات ہو یا پھر ٹریڈ کی بات ہو ساتھی ساتھ رکشہ اور سرکشہ کی بات ہو ان تمام جو گمبیر وشہ ہیں ان پر بھی وستار سے باتچیت ہوئی ہے آج اس پندروے سمیلن کے بیچ میں انڈیا ایو روڈ مائپ دوہزار پچیس یعنی کی اگلے پانچ سالوں کا ایک لانگ ٹرم روڈ مائپ کو لے کر جو بات لمبے سمیہ سے چل لہی تھی اس کو بھی آج جاری کیا گیا ہے اور اس میں سو سے زیادہ ایسے مسئلے ہیں پوائنٹس دیئے گئے ہیں ان پر کس طریقے سے دونوں جو پکش ہیں وہ آگے بڑھتے نظر آئیں گے ساتھ ساتھ وٹو ہو جو کی وش سواست سنگٹھن ہو اس کے علاوہ وش ورڈ ٹیڈ اورگنائیشن ہو یا اس کے علاوہ یونیٹی نیشن ہو ان سب میں جو ریفارم کی جرورت محسوس کی جا رہی ہے اس پر بھی چرچہ ہوئی ہے اور اس ریفارم کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس کو لے کر بھی بات ہوئی ہے بھارت کی سیکتوراست سرکشہ پریشد میں جو ایک بھومی کا ہے کیونکہ اس کو ستائی سدس کے طور پر چنا گیا ہے ایک سال کے لحاظ سے وہ بھومی کا کس پرکار سے اور بھارت کیا رول ادا کر سکتا اس کو لے کر بھی بات چیت ہوئی ہے ساتھ ساتھ جی ٹوینٹی سرمیلن جو کی بھارت میں زبانی کرے گا دوہزار بائیس میں اس میں کس پرکار سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور جی ٹوینٹی جو دیش ہیں اس میں یوروپیان یونین کے کئی دیش بھی اس کا حصہ ہے اس لحاظ سے کیا ایک بھومی کا ہو سکتی ہے کیسے وشش کی چنوٹیوں سے لڑنے کے لیے ایک ساتھ آ سکتے ہیں اس کو لے کر بھی بات چیت ہوئی ہے تو یہ مکہ طور پر ہم ایجنڈے کی بات کر رہے تھے لیکن اگر ہم بات کریں بھارت اور ایو سہیوگ کو لے کر کس پرکار سے ابھی تک استطیعہ پر استطیعہ بنی ہے تو اس میں ایو بھارت کا سب سے بڑا ویاپارک سہیوگی یعنی کہ جو یوروپیان یونین کے 29 سدس سدیش ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو سب سے بڑے ویاپارک سہیوگ کے گھٹ کے طور پر صاف طور پر دکھائی پڑتا ہے دوپکشی سامان اور سیوہوں یعنی کہ گھٹس اینڈ سرویسز کی بات کریں تو 150 بلین ڈالر سے زیادہ کا یہ کہیں نہ کہیں آقلا بنتا ہے یعنی کہ بہت بڑی سنکھیا میں دونوں پکشوں میں گھٹس اور سرویسز کا ایک طریقے سے آدان پردان ہوتا ہے بھارتی نریات کی دوسری سب سے بڑی جگہ یوروپیان یونین ہے یہاں پہ بھارت سے سب سے زیادہ سامانو ایک طریقے سے ای او میں پہنچتا ہے چھہزار سے زیادہ یوروپیان کمپنیاں بھارت میں اپنی موجودگی کے ساتھ کام کرتی نظر آ رہی ہیں اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی سنکھیا ہے اور جو یوروپیان کمپنیز ان کے مادیم سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لی پرتکش اور پرتکش روپ سے سکس پائنٹ سیون ملین جو روزگار ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں یعنی بہت بڑی سنکھیا میں یہ ایمپلائیمنٹ جنریشن کا کام بھی یہ کمپنیز بھارت میں کر رہی ہیں ساتھی ساتھ اگر بھارتی کمپنیوں کے لیہ سے بات کی جائے تو پچاس بلین یورو سے زیادہ کا نویش دو ہزار سال سے لے کر ابھی تک ہوتا ہوا دکھائی پڑا ہے اگر ہم بات کریں بھارت اور ای ایو کے ایک طریقے سے جو اتحاس کر رہا ہے انی سو ساٹھ کے درشک میں مخطہ انی سو با سٹھ میں اس کی کہینہ کہینہ شروعات ہوئی تھی اور وہاں سے ایک طریقے سے یہ بات آگے بڑھتی نظر آئی انی سو ترانوے میں صحیقت الراج نیتک وقت اوے پر بھارت اور ای او کے بیش میں ایک طریقے سے بات بنی اس پر سمجھوتا ہوا اس کے بعد آگے بڑھتی نظر آئی انی سو چورانوے میں آپس سے صحیحوگ پر ایک طریقے سے سمجھوتا ہوا کس طریقے سے بھارت اور ایو آگے بڑھتا نظر آئے گا یہ لگا تھا سال در سال کی بات ہے 2004 میں سامرک سیوک پر سہمتی بنی یہ اپنے آپ میں ایک وشش پڑا ہوتا جب یہ سہمتی بنی تھی 2016 میں ایجنڈا فور ایکشن 2020 پر ہوا ایک طریقے سے کام کی شروع ہے جس کو آج ایڈاپٹیشن کیا گیا ہے اس کی 2016 میں نیپ پڑ گئی تھی شہری قرآن جیسے تمام مسئلوں پر مل کر ساجہ ویان جاری کیا تھا اور ساتھ مل کر کام کرنے کی پرتبطتہ کو جتایا تھا تو کل بلاک ایک طریقے سے یہ پورا ایتحاس رہا ہے کس طریقے سے بھارت اور ایو کے بیچ میں یہ اپنے آپ میں درشاتہ کس طریقے سے ایک لمبے ساتھ مل کر رہا ہے